اسلام علیکم ناظرین ملو عوام تھی ان کو ان کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کیا جاتا تھا اور بلیک میلنگ کے بعد میڈیکل کروانے کے نام پر ان سے بھاری رقم لوٹ لی جاتی تھی اس گینگ میں کالے کوٹ سے لے کر کئی ایسے لوگ شامل ہیں جن کو دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے وہ کون ہیں اس گینگ کے سپورٹر اس گینگ میں کتنی خواتین ہیں کتنے عرصے سے یہ بربریہ ڈھارا ہے کتنے لوگ اب تک اس کا شکار بن چکے ہیں اور اب یہ منظم گینگ کا سرغنہ ہے کون آئیے آج کے پروگرام میں آپ کو دکھاتے ہیں کتنے عمر ہے ستائی سال شادی شدہ ہو جی نہیں شادی شدہ نہیں اچھا کرتے کیا ہو وکیل منشی اچھا صحیح یعنی کہ جو قانون کو نافذ کرواتے ہیں ان کے رکھوالے ہیں کالے کوٹ والے ہیں ان کے ساتھ آپ رہتے ہو تو پھر تو قوانین کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہوگے سزا کا بھی پتا ہوگا جی ہے کہتے ہیں منشی کو زیادہ پتا ہوتا ہے وکیل سے وکیل بچارہ تو نیا نیا آتا ہے تو منشی سکھا رہا ہوتا ہے اس کو تین ماہ ہوئے میں نے منشی بڑھا تین ماہ ہوئے اس سے پہلے کیا کرتے تھے سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ تھے کیا پڑھا ہے بی اے گراجویشن اب تو بی اے ہوتا نہیں بی بی ہوتا ہے یا ہونرشپ ہوتا ہے کسی چیز میں ہونرز ہو نہیں ہونرز نہیں ہو بی اے کباد فری کس چیز میں زیادہ مطلب کوئی انٹرسٹ تھا زیادہ اردو اردو میں ہاں اردو بہت اچھی ہوگی ہیں پھر تو غالب کو بھی پسند کرتے ہوگئے یہ اردو کو پسند کرتے کرتے ہیں یہ کرمنل مائنڈڈ کیسے ہوگئے ہیں میں میں نے سمجھا شاید تم نے کوئی نوولز پارے رکھے ہیں جاسوسی کے یا اس طرح کے نہیں میڈم میرا کوئی کسور نہیں میرے وکیل دا کسور سارا ٹھیک ہے میں ساڑھے کل بی بیاں آ دیاں میرا کی کام ہے کہ میں ان کو کوئی چیز نہیں لینی وکیل صاحب ان کو فیس لینی جڑی بھی لینی میں ہم انشی ہیں میں انہوں نے جڑا کھنا میں کرنا ہے اس وقت تم کسی فیس کے کیس میں تو نہیں پھسے ہوئے نہیں انہوں نے کل بی بیاں آئی ہیں نا بی بیاں نے میڈیکل کرا دیتا ہے بی بیاں نے اگر بندے نل سلا ہوگی جن دے تے میڈیکل خلاف لیا اس بندے آکے جی میں توڑے نل گل ختم کرنا کرو وکیل مینو آکے کہ جا تو انہوں لے کے آ اس بندے آکے میں شہر دا واقف نہیں مینو پول تو آکے لے جاؤ وکیل صاحب آکے کہ منشی صاحب تسی جاؤ انہوں لے کے آ نہیں نہیں مجھے ساری کہانی سمجھ نہیں آئی یہ بی بیاں بیچ میں سے جو سائل آتی تھی وہ سائل تو ظاہر ہے اپنے خامدوں سے لڑکی آئی نا فیملی کیس کے لیے آتی ہوں گی دیکھو جی ہر طرح دے سائل ہوں زیادہ تر تو جو آتی ہیں خواتین وہ خامد کے خلاف آتی ہیں اے آشلم شکی تو ایسے چھوٹ جاتی ہے کون دعویٰ کرتا ہے اس پر بھائی میں بھی وکیل ہوں دیان سے سمجھانا مجھے جی ٹھیک ہے اچھا میں انہوں نے لین گیا جو ملزم سے انہوں نے پولیس بلائی اسی میں نہیں پتا سی وکیل میرا چیمبر تے بیٹھا میں انہوں نے لون گیا تے مینو نہ پکڑ لے جی تو مینو سینٹ ہو ہے تم نے یہ جو ہتکڑیاں پہنی ہوئی ہیں یہ تو تمہیں ایسے لگا دی ہیں یہ وردی والوں نے نہیں وکیل دا میں منشیاں میں سب کی انویسٹیگیشن فیک ہے تم مجھے اتنی دیر سے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ تم ایک منشی ہو تم اپنا سیدھا سیدھا کام کرتے ہو تم تو بس وکیل کے کہنے پر سائل تھے سائل کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو لینے گئے تمہارے طرف میں بات میں آتی ہوں مدعی فیملی کی طرف چلتے ہیں مدعی سے جانتے ہیں کہ یہ کون سے کالے کرتود گھولتے تھے اور آخر یہ کیوں گرفتار ہوئے ہیں پھر میں اس کی طرف واپس ہوں کیا نام ہے آپ کا سمروز اچھا کیا کرتے ہیں آپ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے ہیں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے ہیں گاڑیوں کی ورک شاپ پہ جی اپنی ہیں ہاں جی انہوں نے آپ کے ساتھ یہ بربری ایڈھائی ہے انہیں پہلے سے جانتے تھے جی تھوڑا بہتا کتنا عرصہ پہلے سے جانتے تھے تقریبا ایک دو ماہ سے کیسے جانتے تھے وہ کام کروانے آتے تھے کون کون تھا اس میں آرنگ دے وٹو اور اس کی بیوی بیوی کا نام نسرت بیوی وہ بھی آتی تھی نہیں وہ نہیں آتی تھی چھیک ہے تو آپ کو کیسے پتا کہ وہ شامل ہے اس سارے معاملے میں اس نے بلایا تھا اس نے بلایا تھا اس دن کیا ہوا تھا جس دن یہ سارا معاملہ ہوا اس دن اس نے مجھے کال کی ہے کہ میری گاڑی کا لاکھ خراب ہوا ہے میں نے کہا میں آتا ہوں پھر وہ خود ہی آگیا چلے میرے پیچھے آجاو میں جا رہا ہوں میں گیا ہوں وہاں پر اس نے مجھے گاڑی کے باہنے لاکھ کھلوانے کے باہنے اندر لے گیا ہے کمرے میں اس نے کہا چلے وہ لاکھ کھولتے ہیں پہلے پانی پیلو اس نے مجھے بوتل پیلائی اس کے اندر کوئی نشاور چیز تھی اچھا اس نے جب میں نے پیلی اس کے بعد اس نے مجھے پتا چلا ہے کہ میں کہاں پر ہوں کیا کر رہا ہوں آپ کو ہوش کھونے کی وجہ سے لگتا ہے کہ اس میں کوئی نشاور چیز تھی یا کچھ ملاتے دیکھا تھا نہیں نہیں ملاتے نہیں ہوش کھونے کے ہوش کھونے کی وجہ سے لگا پھر ہوش آپ نے حواس کھو دی آپ سو گئے آئیں جی بے ہوش ہو گیا تھا بے ہوش ہو گئے پھر پھر آدھے پونڈے گھنٹے بعد مجھے ہوش آئی آپ نے ٹائم دیکھا اٹھ کے ٹائم دیر ہی اتنی ہوگی تھے باہیٹ سے وہ لٹکا کون سا کھڑا تھا وہ بھی بار بار مجھے کالیں گا رہا تھا تو میں اٹھا ہوں تو اس نے مجھے اورنگ دیب نے کہا کہ تمہاری میرے پاس بے ادا تصویریں یہ اور ویڈیو ہیں اس وقت جب آپ گھر پہ پہنچے اس وقت گھر میں کون کون تھا اس کی بی بی تھی اس کا ایک نوکر بھی تھا وہ بھی تھا اچھا تین لوگ تھے اچھا اس نے پھر جب آپ ہوش میں آئے تو اس نے کہا کہ تمہاری میرے پاس برہنا تصویریں موجود ہیں ہاں جی اچھا وہ تصویریں کس کے ساتھ تھیں یا اکیلے کی تھی آپ کے اکیلے کی بھی تھی اور ایک لڑکی کی بھی وہ لڑکی کون ہے اس کا نام پتن نسرت بی بی اس کو جانتے ہیں آپ نہیں کبھی دیکھا نہیں نہیں اچھا پھر پھر اس کے بعد اس نے کہا آپ کی میرے پاس تصویریں میں نے شوشل میڈیا پر ڈاؤنلوڈ کر دینی ہے میں آپ کے خاندان کو والے کو بتاتا ہوں پاپا کو بتاتا ہوں میں نے کہا یہ نہ کرو تم میں اپنی عزت اپنے والد کی عزت کی وجہ سے اس کو یہ نہ کرو تم چاہتے کیا ہو تو اس نے مجھ سے پانچ لاک کا مطالبہ کیا اچھا کہتا پانچ لاک دو تو میں آپ کو جانے دیتا ہوں یہ وہی پہ اسی وقت اسی وقت اچھا پھر میں نے کہا اتنے تو میرے پاس نہیں پیسے ہیں میں تو مزدور آدم ہوں آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہیں صرف ان کی زبان پر یقین کر لیا نہیں دیکھی تو نہیں آئے تک دیکھی نہیں ہے بس ان کی زبان پر یقین کر لیا پھر آپ نے کیسے مان لیا کہ میری تصاویر یا ویڈیوز اس کے پاس ہیں جب آپ کہتے ہیں میں بہوش تھا انسان تو تب تک نہیں مانتا جب تک سامنے والا دکھائے نہ اس نے دکھائی بھی دینا ایک ویڈیو سکرین شوٹ سکرین شوٹ دکھایا تھا اس میں تھا سب کچھ ایسی ہی ایسی ہی تھا وہ بنانا تصویریں تھی میری اس کو اچھا پھر پھر میں نے اپنی عزت کے لیے اور اپنے باب کی عزت کے لیے پانچ لاکھ دیا پانچ لاکھ نہیں پچاس زار دیا پانچ لاکھ سے بات شروع ہوئی کتنے پہ پہلے پہلے آپ کتنے پہ آئے پانچ لاکھ سے پانچ لاکھ سے میں نے کہا میرے پاس تو ہے ہی نہیں پھر انہ نے کتنا کا کسی عزت مانگو پوچھو اس نے وہاں مجھے مٹھایا ہوا تھا وہ جانے نہیں دیتا میں نے کہا مجھے جانے دو میں آپ کو لا دیتا ہوں کہیں نہ کہیں سے پھر جانا نہیں ہے یہاں پر دو جو بھی دینا ہے پھر میں نے وہ کونسا میرے ساتھ تھا لڑکا اس کو بیجا کر وہ کزن سے لے کر آیا اس کو میں نے کھال کی پچاس ہزار اچھا اس درانہ آپ کے والدین کو کچھ نہیں بتا کچھ نہیں بتا تھا والدین کو تو اگر میں پتا چلا پھر پچاس آپ نے دے دیا پچاس دے دیا پھر جان چھوٹی آپ کے جان چھوٹی اس نے نے چھوڑ دیا ا сами جاؤ اس اس وقت چھوڑ دیا اس کے بعد جان چھوٹی اس کے بعد اس نے flaws نہیں کرتا رہا مجھے ایک دو دن بعد مجھے اتنے دو مجھے اتنے دو کتنے پیسی اور دیئے تقریباً دو لکھ اور دیا اسے تھوڑا تھوڑا کر کے یا یق مشت تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھ نہیں پا رہی ایڈمٹ نہیں کر پا رہی کیونکہ آپ کی جتنی بھی وہ ویڈیوز اور تصاویر ہیں وہ میری تمام انویسٹیگیٹیو ٹیم جو پکار کیا اس نے دیکھی ہیں منٹر کی ہیں اس کے مطابق آپ بیہوش نہیں تھے سینسز میں تھے کیونکہ آپ بیہوش ہوتے تو آپ اتنا بڑا یہ گناہ نہ کر پاتے اور شاید اس پر نہ پھنستے تو یہ آپ نے جو کچھ کیا آپ اس کی زد میں پھنسے تو آپ اس وقت انسان بہک جاتا ہے نا ضروری نہیں ہے کہ انسان نشاور چیز کھا کے بہوش ہو گیا بہک بھی جاتا ہے شیطان انسان پہ آ جاتا ہے آپ بہک گئے تھے جی بہک بھی گیا تھا بہک گئے تھے جی بہک بھی تھے بہک گئے تھے آپ اپنی دوست سے ملیں گے اور بہک گئے ہاں جی ٹھیک بہکنے کے بعد جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا تو دنیا میں یہ بیسیکلی آپ کے لیے ایک عبرت ہے جی ایسے ہی ہے کہ زندگی میں گناہ کی سزا کہتے ہیں نا کہ گناہ کی سزا زمین پہ بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے تو زمین پہ تو میرا خیال ہے آپ کو کسی نہ کس صورت میں محباب کی ڈانٹ کے صورت میں یا پریشانی کے صورت میں مل گئی آج کل کی ینگ جنریشن ہے بہت جلدی دوستی میں مبتلا ہو جاتی ہے آپ ینگ جنریشن کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ دوبارہ اس طرح سے نہ پھسیں یہ جو نجائز تعلقات دوستیاں یہ نہیں کرنی چاہیں گے کیا میسیج دینا چاہیں گے کوئی بھی نوجوان لڑکا اس طرح کسی نو سرباز کے ہاتھ نہ چڑھیں نو سرباز کے ہاتھ تو کس طرح چڑھتے ہیں نا جب آپ ٹر افتار ہو جاتے ہیں اور پھر آپ نجائز مراسم کی طرف چل پڑتے ہیں تو یہ یہ نہ کیا جائے ناظرین میرے ساتھ جو مدعی تھے جیسے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ نشاور چیز کھا کے بے ہوش تھے انہیں علم نہیں تھا لیکن بعد میں وہ ساری بات مانے کہ وہ بہک گئے تھے انسان ہے خطا کا پتلا ہے بہک سکتا ہے بہک جاتا ہے لیکن اگر وہ بہک جانے کے بعد معافی مانگ لے توبہ کر لے اور راہ راست پہ آجائے تو کہتے ہیں صبح کا بھولہ شام کو گھر آجائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے اللہ کی ذات بھی معاف کر دیتی ہے اب ہم ایک بار ملزم کی طرف چلیں گے اور آپ کو سچ سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بریک اس سے پہلے کہ ہم ملزم کی جانے بڑھتے لیکن ہمیں مدعی نے ہی بتایا کہ جو اس گینگ میں کام کرنے والے ملزم کے دیگر ساتھی ہیں وہ بھی ایک جگہ پہ موجود ہیں جن کو ابھی تک ریسٹ نہیں کیا جا سکا اور وہ لوگ فرار ہیں تو ہم کیوں نہ پولیس کے ساتھ جا کے نشاندہی کریں اور وہاں سے ان لوگوں کو بھی ریسٹ کروائیں اور پھر آ کے آپ لوگوں کے سامنے تمام سچائی رکھیں ناظرین نے اس وقت ہم این اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر مدعی کی نشاندہی کی گئی تھی اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہاں سے جو اس کے ساتھ ہی ہیں باقی وہ بھی گرفتار ہو جائیں پولیس کی بھاری نفری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ اس وقت اس گھر کے باہر ہم موجود ہیں کوشش کریں گے کہ شاید کوئی دروازہ کھول دے تو پلیس جوها selective پوری سا فراصاص طرح دنسی کے ساتھ پرٹ نوازے کو یقینی منائے گی کچھ جو لب ، سی چکے ہیں اور پلیس کے ساتھ ہم بھی اندر جانو کچھ کی کوشش کریں گے کیا ہے Everybody.. یہ جنگ ہے کیاب بھائی کوت Milwaukee guy جانا وقا ہے وہی دوسرے سے کوئی اندر ہوnaden مجھا دوسرے سے کھار steps couple goes chan but اندر لوگ ہوتے ہیں نہیں وہاں چک کر لیتے ہیں سیڈوں سے اوپر سے ہاں پلیز پلیز لازمی ہاں جی ہاں لیکن یہاں پر رکھو پاؤں اوپر ہو کے دیکھیں اوپر گرگرگرگرگرگرگرہ یہ کون سا گھر ہے جی وہی جس پر نشاندے کی تھی اس کے ساتھ جی وہ ایک نمبر ہے کچھ بھی اندر میں آجو نیچے اندر کچھ ہے جی کچھ نگری آئے یہ اسے ہی لگتا ہے جی یہ شاید اس بیک سایڈ سے نہ بھاگی ہو یہاں سے ہمارے آنے سے پہلے کسی نے مکبری کر دی ہے اسی لئے وہ لائٹیں آف کر کے تالے لگا کے باگ گئے ہیں ناظرین یہ وہ جگہ ہے یہ وہ گھر ہے جہاں پر نشاندہی کی گئی تھی لیکن کہتے ہیں نا کہ جیسے میں پہلے بھی اکثر کہتی ہوتی ہوں اپنے پروگرام میں کہ جو کرمنل منڈ لوگ ہوتے ہیں نا یہ اپنے طرح سے بہت آگے کی سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ ان کا انجام کیا ہونا ہے ہمارے آنے سے پہلے کسی نے مکبری کر دی کیونکہ تھانے میں بہت سارے لوگ اور بھی سن رہے ہوتے ہیں سائل بھی کھڑے ہوتے ہیں اور اس میں ان کا کون سا ایسا شخص ہے جو سن رہا ہو جو دیکھ رہا ہو کہ شاید ہم یہی اسی جانب نکل رہے ہیں اور اس کا پلان منا رہے ہیں تو انہیں مکبری کر دی یا اگر اندر اگر کوئی موجود بھی ہے تو اس نے بظاہر باہر سے تالے لگوا دی ہیں اور اس نے یہی پرٹینٹ کیا کہ اندر کوئی نہیں ہے اس گھر کے بلکل پاس یہاں پر ایک ایسا پلوٹ ہے جس کی دیوار بلکل اس گھر سے ملے کا ہے اور اس دیوار پہ ایزیلی پھلانگ کے باہر بھی جائے جا سکتا ہے اگر کسی نے دیوار سے پھلانگ نہ ہو باہر جان نہ ہو اور سرچ وارنٹ بھی ہو گھر کا پاس تو وہ آسانی سے پیشلی سائیڈ سے پھلانگ کے باہر نکل سکتا ہے اور شاید آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا لیکن کب تک ناظرین یا ہم ملزم کی نشاندی پر ان کا ایک اور ساتھی جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے پولیس پاہنچ چکی ہے ہم بھی پولیس کے ہمرا موجود ہیں یہ وہ ساتھی فرار نہ ہو جائے اس لیے جلد جو ہے وہ کروئی کو یقینی منایا جا رہا ہے آئیے ہم بھی پر ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ وہ کون ہے وہ خاتون ہے یا مرد ہے جس کی نشاندی کی گئی ہے آن کیمرا آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت پولیس جو ہے وہ کاروائی کو یقینی منا نہیں کیلے ملزم کو ساتھیا ہے تاکہ نشاندی ہو جائے پولیس نے چاروں طرف سے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں کہ کس طرح سے اس گھر کو گہرہ ڈالنا ہے پولیس کے کچھ نوجوان فرنٹ سے جائیں گے کچھ بیک سے اور کچھ سائیڈ سے اس کو کارڈن آف کریں گے یہ وہ گھر ہے جہاں پولیس جو ہے اس کو کارڈن آف کر رہی ہے اب سارے اس گھر کو اس کو دروازہ کھلوانے کوشش کی جا رہی ہے اور وہ مرکزی ملزم جو ان سے اصل میں پیسے لیتا تھا اور اصل حصہ تھا جس کا یہ پلان تھا یعنی کہ لیں کہ ماسٹر مائنٹ اس سارے معاملے کا وہ اب گرفتار کیا جا رہا ہے اب اس گھر کو چیک کیا جا رہا ہے کہ اس گھر میں ہمارے آنے سے پہلے کسی نے کوئی مخبری تو نہیں کر دی کہ یہاں سے وہ گرفتار ہو بھی پائے گا آج یا نہیں ہو پائے گا یہ تو اب دروازہ کھلنے کے بعد ہی اس بات کا علم ہو سکے گا پولیس کا ایک نوجوان جو ہے وہ تمام کمروں کو چیک کر رہا ہے کہ اندر کوئی ہے یا نہیں ہے دروازہ جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کھولنے کی ہمارے آنے سے پہلے وہ یہاں سے بھی پاگ گئے ہیں یہاں پہ وہ جو لڑکی ہیں وہ رہتی ہیں یہ وہ لڑکیوں کا ٹھکانہ ہے اچھا یہ ان کا ٹھکانہ ہے ان کا ٹھکانہ ہے وہ یہاں پہ لے کے آتی ہیں مردوں کو تو یہ اس نے ملزم نے نشاندی کروای ہے یہاں پہ اب وہ نہیں ہے ہمارے آنے سے پہلے یہاں پر کسی نے مخبری کر دی ہے وہ کوئی کالی بھیڑ ہے یا کوئی وہاں پر موجود ان کا کوئی فیلڈر تھا جس نے مخبری کی ہے وہ کون ہے وہ جلد وہ بھی جو ہے گرفت میں لے لیا جائے گا کیونکہ پولیس نے تمام طرح طریقے سے اپنی کارروائی جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے تمام سورسز کو ایکٹیف کر دیا ہے اس وقت ہم پہنچے تھے سپورٹ پر رات کا یہ پہر اسی لیے چوز گیا تھا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ رات کے اس پہر ان ہمیں شاید کوئی بتا نہ سکے اور وہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں لیکن جس طرح سے کمروں کو اندر سے لوگ کیا گیا ہمارے یہاں آنے سے پہلے ہی کسی نے ان کو بتایا اور وہ کمروں کو لوگ کر کے اپنو خواتین میں سے نکل گیا اور مجھے امید ہے کہ آس پاس کے کسی گھر میں ہی چھپی ہوں گی بھائی تم سے تو ہم پوری بات تھانے میں جا کے کر لیں گے لیکن یہاں پر جو تم نے نشان دے کہ اس کی مخبری کون کر رہا ہے وہ تو تمہیں بتاؤ گا نا انسان کی طرح بتا مجھ پہ ای آر ہوئی ہے نا تو میرے ساتھ ہی جو وہ بھاگ گئے ہیں ابھی تو یہی پہ موجود تھے نا وہ گار ان کا ہی ہے یہ گار ان کا ہے لیکن وہ یہاں سے بھاگے ابھی کچھ دیر پہلے ہی بھاگے ہیں اس سے پہلے موجود تھے یہاں پہ سورس کے مطابق میں آپ کی راست میں ہوں میں ان کو کیسے بتاؤ سکتا ہوں مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا تھانے میں آزاروں لوگ آتے ہیں کوئی ایسا ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا میں ان کی حراست میں ہوں تم حراست میں ہو لیکن تمہاری آنکھیں کان سب کھلے ہیں تمہیں پتا ہے اپنے جاننے والوں کا اپنے مخبروں کا کون کون تھانے میں تمہیں دیکھنے آتا ہے کون کون ملنے آتا ہے یہ ان کا ٹکان ہے ٹھیک ہے جب ان کا کوئی ساتھی آیا تو میں اسے پکڑا دوں گا ضرور وہ تو تھانے چل کے تم سے ہم باقی باتیں کرتے ہیں کہ تم کیا کیا کرتے تھے اس لئے وہ اس وقت دروادہ آس پاس لوگوں کا کھٹ کھٹ آ رہی ہے تاکہ پوچھا جائے ان سے کہ یہ جو لوگ ہیں اگر یہیں کہیں چھپے ہیں تو آس پاس کی گھروں سے بھی ان کو جو ہے وہ پوری بارزی آپ کیا جا سکے آجو کبھی بار کوئی گیا لی یہ جو گھر والے ہیں آپ کے ہمسائے یہ کہاں پہ گئے ہیں میں تو شامی گئے 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 جھوٹ مار دی کوئی مائی ہم دی ہے کہ دے اگر پیچھے آگ کے باگے جانتی ہے پہ کچھ نہیں تالے لگے ہو انہیں وہ کسے لگئے گئے ہیں تو میں نے دوائل میں میرا پتری ہے بیٹھا ہے سا ہی بھی ہے چھوور بھی ہے اچھا آپ دوائلے نے گئے تھے اس سے پہلے یہ اتھر ہی تھے ہاں اتھر بھی چھک سوشی آپ ڈاڈا دروازہ بھان لاؤ اپنا دات ہو رہے نہیں نہیں ہوتے سوشی ہر ساڈے لیوڑی رہا ہے تو خوش ہوتا ہے اجاز ہے تو ہوتا کمرہ چیک کر لیے یہ مسئلہ نہیں ہے تو سی آ جاؤ گے اس وقت یہ پڑوس کا گھر ہے ان کے بلکل کیونکہ وہ لوگ مفرور ہیں یہاں سے اور جس طرح کے سنگین جرائیں میں وہ لوگ ملوث ہیں تو پولس تمام آس پاس کے گھر بھی چیک کر رہی ہے کیونکہ یہ جو سڑیاں ہیں میرے کامرہ من دکھا سکتے ہیں یہ ملکا ہے اس دیوار کے ساتھ اور وہ بلکل ساتھ بلکل دیوار کے ساتھ دیوار جو ہے ان کا اپنا گھر ہے یہ وہ گھر ہے میرے کامرہ من اگر کیپچر کر لیں وہ سامنے تالہ لگا ہوا یہ اوپر بھی کامرہ ہے اس کو بھی تالے لگے ہوئے ہیں چیک ہے وہ لگتا ہے وہ نہیں ہے وہ یہاں سے بھاگ گئے یہاں سے بھاگ گئے اور یہ آس پاس جو ہے یہ یہ پڑوس کا گھر ہے اور میرا نیک خیال کہ یہاں پہ اندر کوئی ہے یہاں پہ کوئی نہیں ہے چیک اسلام علیکم جی یہ ساتھ سالوں کو دیکھا ہے آپ نے کبھی نہیں کبھی نہیں دیکھا نہیں جی ویسے جانتے ہیں آپ کا پڑوسی ہے نا ہاں مگوارڈی دیان کیا یہ غلط کام کرتی ہیں خواتین یہ تو کر دیا نا کرتی ہیں غلط کاموں میں ملوث ہیں چلیں جی ملزم کی اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ جو ساتھ والے اس گھر کے ہمسائے ہیں وہ خواتین جو ہیں وہ ایسے غلط کاموں میں ملوث ہیں اور مشہور ہیں یہاں پر اب اس گھر میں بھی وہ موجود نہیں ہے اس گھر کو بھی پولیس نے اچھی طرح چاند بین کر لی ہے اور ہمسائیوں نے بہت زیادہ تاون کیا ہے چلتے ہیں آپ کو آگے ملزم کی جانے بھی لے کے چلتے ہیں تھانے میں ایک بار پھر اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ اور کیا کیا سچ اگلتا ہے میں اب تو تم سے بات کرتی ہوں کہ تم نے کیا کچھ کیا کیسے بربری اڈھائی لیکن اس سے پہلے جو ابھی تک سارا کچھ انٹیاروگیٹ کیا پولس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مرسط ایسے چو صاحب بھی موجود ہیں رانا مقبور صاحب اور ساہ ساتھ آئیو بھی موجود ہیں جنہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ناصر عباس شاہ صاحب ان سے بھی ساری بات میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گی اچھا رانا صاحب یہ بتائے گا آپ تو اس دن سپارٹ پہ تھے جس تین یہ ارسٹ ہوا یہ لوگ بڑے شاتر لوگ ہوتے ہیں یہ گینگ بڑا منظم چلتا ہے ان میں خواتین بھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ سو کارل ان کے جالی مابا بھی باز وقت ہوتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے بھی بہتر میں اس طرح کے گینگ بے نکاب کیا ہوئے ہیں تو کیا آپ نے ابھی تک اس کے ساتھ جو باقی لوگ تھے انہیں ارسٹ کیا یا اس نے کچھ بتایا ابھی تک ڈیٹیل میں جی اس نے بتایا تو سب کچھ دیا ہے اس کے جو باقی لوگ تھے جب یہ بھی ارسٹ ہویا نا تو تب بھی یہ ایک بندے کو انہوں نے ٹرپ کیا ہوا تھا اس سے پیسوں کا مطالبہ کر رہے تھے مینوائل اس نے کسی سورس کے طرح پولیس رابطہ کیا پھر ہم نے اس کو گائیڈ کیا کہ آپ اس کو پلوا لیں جہاں پہ بھی وہ آتا ہے اس کو کہیں کہ آ کے پیسے لے لیں تو یہ پیسے لینے آیا ہوا ریڈ ہینڈرڈ ارسٹ آپ لوگ سپورٹ پہ موجود تھے سیول میں تھے آپ لوگ ہاں جی اس کے بعد اس کی نشاندہی پہ ہم نے ایک عورت کو ارسٹ کیا تھا اس کے بعد اس کے ساتھ ایک اور ملزم تھا وہ اور ایک فیمیل وہ دونوں جب یہ ارسٹ ہوئے تو وہ پیچھے اس کے ساتھ رابطے میں تھے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ آئیو بھی موجود ہے جنہوں نے انٹیروگیٹ کیا سارے معاملے کو ناثر صاحب یہ ریسٹ ہو گیا ہے آپ کی ٹیم جو ہے جیسے اسے چو صاحب نے بتایا کہ گئے جا کے ریڈ ہندڈ اس کو لے آئے لانے کے بعد اگلا محرحلہ شروع ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا جیسے کہ میں نے پہلے اسے چو صاحب سے بھی سوال کیا کہ ان کے ساتھ خواتین ہوتی ہیں اور خواتین کچھ کم عمر بھی ہوتی ہیں کچھ ایجرڈ ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے جنہیں ٹارگٹ کے حساب سے فیمل بھیجتے ہیں کہ کون کس طرح کی فیمل کے ساتھ ٹارگیزیلی کیاپچر ہو سکتا ہے تو کیا خواتین کی نشاند ہے اس نے کی کی کیامراز برامد ہوئے جن پہ یہ ویڈیوز بناتے تھے ویڈیو مواد کیا جو صرف موبائل میں تھا اس کے علاوہ کوئی ہارڈ یا کیمپیوٹر یا کوئی ڈیٹنگ سسٹم کچھ تھا منظم گروپ تھا یہ پیچھے ان کو جب میں نے انٹیروگیشن ان کی شروع کی تو اس نے ایک یو ایس بی مجھے مہیا کی ہے یو ایس بی میں وہ تمام مواد ان کا شامل ہے جو یہ لوگوں کو ٹرپ کرتے ہیں یہ جن کی ویڈیو بناتے ہیں اس کے علاوہ اس نے مجھے بتلایا تین چار عورتیں ہیں جن میں کچھ لڑکی ہیں یا نہ میرڈ بھی ہیں اور کچھ ایجڈ لوگ بھی ایک انٹی ٹائپ بھی بتا رہا تھا اور کچھ بندے ہیں ان کے ساتھ تو ان پہ میں نے فردن فردن ریڈ کیے آج بھی ہم نے پانچ ساتھ گروں پہ ریڈ کیے ہیں اس کو ساتھ لے جا کے مگر یہ گروہ اتنا منظم ہے کہ جو ہی ہم ادھر سے ریڈ کے لیے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چل جاتا وہ گروں کو تالے لگا کے باگ جاتے ہیں اس کے پیچھے کوئی لائر بھی ہے کیا ایسا کوئی آپ کو سرہ ملا ہے کہ پیچھے کوئی اور بھی منظم بڑا ہاتھ ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے قانون کے حوالے سے ابھی تک تو ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے جو ہے وہ ایک وکیل ہے میں اس کا منچی ہوں وہ مجھے بیٹا ہے مگر اس کا ابھی تک ہم نے وہ صحیح نہیں ہمیں پتہ چلا کہ وہ ریالیٹی اس میں کتنی ہے تفتیش اس کی جاری ہے میں اور میرے ایس اچو صاحب اور ڈی ایس پی صاحب ہم مل کے اس کی تفتیش جو ہے وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے اچھا وہ خاتون چونکہ میں اس سے بات نہیں کر سکی خود سارا پوچھ نہیں سکی تو آپ کو تو اس نے انویسٹیگیشن میں بتایا ہوگا کہ اس کا کیا کردار تھا کتنے لوگوں کو ابھی تک وہ ٹارگٹ کر چکی ہے یہ کیا کرتا تھا اس کا کیا کردار تھا وہ یہی تھا بھی یہ بندے باہر سے لے کے آتا تھا تو وہ پھر آگے سے ان کو ہینڈل کرتی تھی کس طرح سے ٹارگٹو پہ وہ عورتیں کرتی تھی وہ اس کو بہتی تھی کہ آپ فلاں جگہ پہ بندہ کھڑا ہے اس کو لے ہیں وہ جب لے آتا تھا یہ تو پھر اس کے بعد ان کا کام ہوتا تھا گھر میں جب آ جانا تو اس کے بعد وہ اپنا کام دکھاتی تھی ویڈیو وغیرہ بنانا یا جو بھی کرنا میں امید کرتی ہوں کہ ان لوگوں کو جلد سے جلد کیفر کردار تک موچایا جائے گا جو لوگ باہر بھی ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کو آزاد رہنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں نہیں تو وہ نہیں تو کون نہیں اب یہ انسان بن چکا ہے یہ سچ سن چکا ہے سامنے چیزیں آ چکی ہیں ہاں بھئی اب زبان کھلے گی جی اب بتاؤ کہ کیا کرتوت تھے تمہارے اپنے موہ سے بتاؤ اس کام میں جی تین چار عورتوں نے ایک وکیل ہے ایک میں ہے عورتوں دا کام میں یہ کہ بندوں نے ڈیل کار کے لائے انہا فون شون کرنا ویڈیو انہا نمبرز کان سے لیتی ہیں وہ نمبر انہا دا اڈا ہے چکلے انہا دا اچھا وہ تھی بندوں نے انہاں ملانا دے اچھا وہ تھی بچو جیڑا بندوں نے انہاں محسوس ہوئے کہ بندہ پیسے ہلا اچھا اس بندوں نے ایک جڑی ہوتے چکلے تھے ملنا اسے نمبر دوسرے انہاں دے دینا کیا کرتے تھے ذرا آپ نے اپنے کرتوت خود بتاؤ جی دو چار بی بی ہیں تھی اس کام میں ٹھیک ایک وکیل تھا ایک میں ہوں بی بیوں کا یہ کام ہے کہ انہوں نے سارچ کرنا ہی کہ جو ایسا بندہ ہو اس لائن کا ہو سارچ کہاں سے کرتی تھی ان کا ایسا ہی نیٹ ورک ہوتا ہے کیسے نیٹ ورک ہے نمبرز کان سے لیتی ہیں ان کا اڈا ہے ان کا اڈا ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں پیسے دے کے یہ کام کرتے ہیں کیا کوئی بس کٹڈا ہے گھر ہے گھر ہے جس میں وہ یہ کام کراتی ہیں تو اس جگہ دو نمبر کام کرتی ہیں جی دو نمبر کام کرتی ہیں یہ گھر ہے ان کا گھر ہے ان کا لوگ ان کے پاس اس گھر میں جب چل کے چلے جائیں گے تو علیدہ سے کیوں ملنے آئیں گے بات وہ کرو جو میں سمجھ جاؤں میں بتاتا ہوں اس گھر میں تین سے چار لڑکی ہیں جو علیدہ علیدہ ان کے مکان بھی ہیں اور ایک مکان میں بھی رہتی ہیں جو لڑکی ایک آدمی کو ملتی ہے اگر اس کے پاس اسے نظر آئے کہ اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ دوسری کو اس کا نمبر دے دیتی ہے دوسری علیدہ اس کو ڈیل کرتی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا وہ اسے مل لیتی ہے ملنے کے بعد اس کا میڈیکل کراتے ہیں بھائی جو پہلے ہی اس جگہ پہ آ گیا ہے جو خاتون دن میں کئی ایسے کام کرتی کئی لوگوں کے ساتھ دن میں اس طرح کے ڈیلنگ کرتی ہے وہ خاتون کیوں میڈیکل کے چکر میں پڑے گی مجھے بات وہ سمجھاؤ بہت ساری جگہوں پر ایسے کام ہوتے ہیں کبھا خانے چلتے ہیں پر یہ خواتین میڈیکل یا پولیس کے چکر میں نہیں پڑتی کیونکہ ان کا کاروبار تباہ ہوتا ہے جی میں بتاتا ہوں یہ میڈیکل لیتی ہیں میڈیکل کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا بندے کو بلیک میل کرنا تم لوگ سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرتے ہو لوگوں کو ٹرپ کرنے کے لئے مجھے ایک وکتم نے بتایا کہ اس کو سوشل میڈیا سے ٹریس کیا گیا تھا جی سوشل میڈیا نہیں میں بتاتا ہوں یہ میڈیکل لیتے ہیں میڈیکل کے بعد جو پروسیجر ہے اس کے بعد ہوتا ہے جب میڈیکل ہو تو اس کے بعد بندہ بلیک میل ہوتا ہے بلیک میلنگ تو آخری حد ہے بہت سارے ضروری نہیں ہیں کہ سارے لوگ دو نمبر ہیں میں جو سوال پوچھ رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ٹارگٹ کیسے کرتے ہیں لوگوں کو ٹارگٹ صرف اس کبہ خانے سے نہیں کیا جاتا لوگوں کو ٹارگٹ سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بوک اور ڈیفرنٹ ایپس کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے میں بتاتا ہوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو عورتیں ہیں نا شہر میں اکثر شہر میں سیٹی میں وہ جاتی ہوتی ہیں اگر کوئی آدمی ان کی سمجھ میں آ جائے اس سے نمبر وہ لے لیتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں ایک ورک شاپ کا مکہنے کتنا بڑا میر ہوگا اسے کیوں وہ ٹرپ کریں گی وہ کوئی تاجر ہے مجھے بتاؤ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے نہیں میں بتاتا ہوں ان کا جو ہے نا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے انہ عورتوں کا ان کو اگر ان کا نہیں ہمارا بولو ہمارا اگر ایک ہزار ملے تو وہ بھی کر لیتے ہیں اگر لاکھ ملے تو وہ بھی کر لیتے ہیں کسی کو جو اس لائن کا بندہ ہے اس کو اس لائن کا نہیں بندہ چاہیے آپ کو جو ہتھے چڑ جائے جی ہن یہ جو ابھی مدعی ہے اس کو کھا سے ٹریس کیا تھا نمبر ان کا تھا میڈیکل ہم نے کرا ہے اچھا نمبر انہوں نے ٹریس کیا وہ تھا پہلے اس کا انہوں نے سوشل میڈیا سے ٹریس کیا جی ہم جی کھاں سے کیا سوشل میڈیا سے کیا یہ بیسی کیا نمبر ان کا تھا ہم نے میڈیکل کرا ساری کارروہیوہ تمہارے بغیر نہیں ڈال سکتی جی ساری کارروہیوہ تمہارے بغیر نہیں ڈال سکتی جی ہم حصہ ہیں اس کا حصہ ہو وہ لوگ پہلے ساری کارروہیوہی ڈالتی ہیں جی اس کے بعد کتنی خواہتی ہیں تم لوگوں کے ساتھ تین تین عمر کتنی کتنی ہے تقریباً ایک ہی پینتی سال ایک ہی تقریباً تی سال اور ایک چالی سال شادی شدہ ہیں ایک شادی شدہ ہیں ان کے گھر والوں کو نہیں پتا چلتا نہیں پتا ہے وہ سب ملوث ہیں وہ ایسے لوگ ہیں اچھا آپ بڑے سلجے وے ہو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں تمہارے جیسے ہی ہیں گناہ تو ہرت کے لیے بھی اتنا ہے مرت کے لیے بھی اتنا ہے ایسے ہی ہیں اب بتاو کیسے ٹریک کیا تھا پھر کیا ہوا اس تن کیا ہوا مجھے ستاری کہانی سناو جیسے دن یہ پھسے ہو وہ آدمی بی بی سے ملا آکے ٹھیک ہے وہ آدمی کا نام بھی ہوگا ساجد اچھا ساجد صاحب ملنے کے بعد وہ اپنے گھر چلے گیا ٹھیک ہے بی بی ادھر ہمارے پاس آگی ویڈیو ریکارڈنگ کون کرتا ہے ویڈیو وہ بی بی کرتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے ہوتا ہے کہ باز ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی موٹسیکل کے پیچھے بیٹھا لے تو پیچھے بیٹھے کی بھی ویڈیو بن جاتی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی گھر پہ آ جائے تو کیسے بن جاتی پیچھے بیٹھے ایسے ہی فون چلا کے اس کی بیگ کو کور کر لینا بیگ سے تھوڑی پتہ لگتا ہے کون ہے پتہ چال جاتا ہے جس آدمی نے یہ کام کیا ہوتا ہے اس کو پتہ چال جاتا ہے کہ میں ہوں اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی مکان پہ ملنے کو ہی آتا ہے جب وہ مل لے اس کے کپڑے نہ ہو اس کے بعد ان کا اتنا تجربہ ہے وہ ویڈیوز کی بنا لیتی ہیں کون عورتیں جو تم لوگا نے رکھی ہوئی ہیں جی اچھا ویڈیوز کیسے بناتی ہیں وہ تو غوش میں ہوتا ہے کوئی غوش میں اپنی ویڈیو تھوڑی بنانے دیتا ہے جی وہ شاتر ہیں عورتیں شاتر کے لیے بھی کوئی طریقہ گارتا ہوگا شاتر کا طریقہ پوچ رہی ہے جی ان کے پاس موبائل ہوتا ہے موبائل سے کہا رکھتی ہیں کیسے بناتی ہیں فون چوری کسی ایسی جگہ پر چھپا دینا باز ٹائم اور کبھی کبھی ایسا ہونا کہ اپنے پاس ہی ہونا جب وہ واش روم جانے کے لیے اٹھے تو پیچھے سے بنا لینا ہے یا کہ واش روم میں جائے تو اس کے انتظار میں کیمرہ چلا کر رکھنا جب وہ ادھر سے وہ واپس آئے کپڑوں کے بغیر تو اس کی بنا لینا ہے اور ایسے محسوس کرنا کہ جیسے میں کال اٹینڈ کر رہی ہوں کان کے ساتھ کیمرہ لگا کے تھے اس کو سامنے لے آنا یہ طریقے ہیں تم لوگوں کے ویڈیو بنانے کے ابھی تک کتنے لوگوں کو ٹارگٹ کر چکے ہو جی تقریبا لا تداد ہوں گے لا تداد نہیں ہے مجھے اس فیلڈ میں آئے تین ماہ ہوئے تم نئے ہو اس فیلڈ میں تم سے پہلے ہی لوگ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں یہ اپنا جو ہے نا راز کی بات نہیں بتاتے جو میں نے کام کیا وہ تقریبا سات یا آٹھ کام ہیں سات یا آٹھ لوگ ٹارگٹ کی ہیں کتنے پیسے کمائے ہیں تم نے ذاتی طور پر اور ان لوگوں نے بھی مجھے زیادہ پیسے جو ہیں بی بیاں کو جاتے ہیں سب سے زیادہ تین بی بیاں وہ آپس میں تقسیم کر دی چوتھے نمبر پر وکیل آتا ہے وکیل کا نام کیا ہے وکیل ہے کموکا تو جو وکیل کو ایسا ملتا ہے اس سے آگے وہ مجھے دیتا ہے تمہیں کتنا ملتا ہے کام پر ڈیپینڈ ہوتا ہے چلو سب سے مان لیا تم لوگوں نے پانچ لاکھ رپیر لیا ایک پارٹی سے پانچ لاکھ کتنے پرسنٹ ملتا تمہیں پانچ لاکھ نے ملتا لاکھ یا دو سے زیادہ نہیں دو لاکھ پر کتنے پرسنٹ تمہیں ملتا ہے مجھے وکیل کو تقریبا دو لاکھ سے تیس کزار ملتا ہے اور تمہیں مجھے دو تین کزار اور ایک مہینے میں کتنی کاروئینے ڈال لیتے ہو ایک مہینے میں ایک جی اس کام میں ٹائم لگتا ہے کتنا یہ اس بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی جلدی کابو آتا ہے سب سے مشکل ٹارگیٹ کتنی دیر میں کابو آ جاتا ہے اور سب سے آسان کتنی دیر میں کابو آتا ہے چھے ماہ بھی لگ جاتے ہیں پندرہ دن کمز کم پندرہ دن بھی لگ جاتے ہیں پندرہ دن بھی لگ جاتے ہیں جی اچھا تمہارے گھر والوں کو بتا ہے کہ تم یہ سارا کام کرتے ہیں نہیں نہیں یہ وکیل صاحب کے ساتھ ہک کیسی ہو گیا آکے اس کام میں ایک غرط مند انسان روڈا جاتا ہے وکیل صاحب پہلے مجود تھے اس کام میں اچھا اس کے بعد میں اس فیلڈ میں آئوں پہلے تو تقریب اندا اس دن مجھے نہیں پتا تھا اس کام کا اس کے بعد مجھے چیز کا علم ہو چسکا لگ گیا پیسوں کا وکیل کے تر Rand اس سے آنے کہتے ہیں کہ مون کے خون لگ جانا تو ان لوگوں کے مون کے خون لگ گیا تھا انہیں نہیں فرق پڑتا تھا کہ ان کی بلیک میلنگ سے کوئی ہارٹ اٹیک کا شکار ہو سکتا ہے ان کی بلیک میلنگ سے کسی کے گھر میں صفے ماتم بچ سکتا ہے ان کی بلیک میلنگ سے کسی کا گھر اجڑ سکتا ہے ان کی بلیک میلنگ سے کوئی اپنے سارے خاندان کو ساری زندگی کے لیے مو دکھانے کے قابل نہ بھی رہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان لوگوں کو صرف چاہیے تو پیسے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ وہ سکوں کی جھنکار وہ پیسوں کی جھنکار ان کے لیے اتنی امپورٹنٹ تھی کہ انہیں کسی کی آہیں کسی کی سسکیاں کسی کی درد بھری آواز کسی کی پریشانی کانوں میں سنائی نہیں دیتی تھی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی تھی یہ لوگ صرف مگن تھے اپنے مغرور میں اپنے تکبر میں لیکن کہتے ہیں نا کہ غرور کا سر نیچا پھر آخر یہ ہر جرم کو انجام ہوتا ہے جو وقتی طور پر ان کے پاس آکے گناہ کرتے تھے انہیں وقتی انجام مل جاتا تھا لیکن انہوں نے چونکہ بڑے گناہ کیے اور اللہ نے ان کی جو رسی تھی وہ ڈیلی چھوڑی ہوئی تھی اور آخر یہ پکڑے گئے ان کی رسی جو ہے وہ کھینچی گئی اور آج پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ خود دنیا کو تماشا بناتے بناتے لوگوں کا تماشا بناتے بناتے انہیں بلیک میل کرتے کرتے آج خود ٹی وی سکرینز کی زینت بنے ہوئے ہیں اسی میسیج کے ساتھ مجھے نیلہ زکاہ کو اجازت دیجئے گا پھر حاضر ہوں گے اللہ نکے پا